پچھلا درس جو ہمارا نیت سے متعلق تھا اس میں کچھ باتیں تنگیے وقت کی بنا پر نیت کے حوالے سے رہ گئی تھیں اور یہ ایک امکان اس بات کا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں بہت سی ریاکاری کے سلسلے میں جو باتیں آئیں تھیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں بس بسوں کا شکار ہو جائیں اپنے ہر عمل کو ریاکاری جو ہے وہ سمجھنے لگیں خدا نہ خواستہ تو وس وسوں کا شکار نہ ہو جائیں تو اس وجہ سے اس کی کچھ کلیریفیکیشنز دینی ضروری دیکھئے ایک ہوتا ہے ریاکاری اور ایک ہوتا ہے وس وسائے ریاکاری ان دونوں میں فرق ہے آپ وس وسائے ریا آپ کے اندر ہو سکتا ہے بہت سے پیدا ہوں لیکن خود ریاکاری وہ اپنے اندر سمجھنا پڑے اور بہت ساری جگہیں جو آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ پیش بھی کی کہیں گے جس میں ریاکاری کرنا جائز بھی ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں ریاکاری جائز مثلا جیسے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے راوی آتا ہے ہمارے چھٹی امام کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام اور آکر کہتا ہے کہ مولا ایسے شخص کے متعلق کیا آپ ارشاد فرماتے ہیں کیا حکم ہے جو نمازوں کو لوگوں کے درمیان اس نیت سے کہ لوگ اسے نماز پڑھتا دیکھیں تاکہ دین کی طرف مائل ہو جائیں اور دین کے طرف دار ہو جائیں اس نیت سے وہ لوگوں کے درمیان نماز پڑھ رہا ہے امام نے فرمایا اسے ریاکاری میں شمار نہیں کیا جائے گا باقاعدہ وسائل و شیعہ کے جلد نمبر ایک کے اندر ہی حدیث موجود یعنی ترغیب وغیرہ کے لیے اچھا ریاکاری کی جتنے بھی علامتیں اس سلسلے میں ہمارا مدرسک ایک کتابچہ پہلے سے آ چکا جس میں کافی تفصیل ہے آئینے کے نام سے اس کتاب کے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ کسی کو گفٹ میں نہیں دی جا سکتی آئینہ وہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ مجھ میں شاید یہ اخلاقی برائیاں جو ہے یہ محسوس کر رہے ہیں اس وجہ سے مجھے توفہ میں دے رہے ہیں تو پرحل اس میں ریاکاری ریاکار کی بہت ساری علامتیں بتائی گئیں تو ریاکاری کی جب بھی آپ علامتیں پڑھیں بلکہ ہر اخلاقی برائی کی اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی وہ تمام علامتیں دوسروں میں تلاش کرنا شروع کر دیتا جبکہ وہ اپنے اندر تلاش کرنی ہے دوسروں میں نہیں تلاش کرنی مثلا ہو سکتا ہے کوئی آدمی اوزا اپنے بہت اچھے لباس پہننے کا عادی ہو کوئی خاتن بہت اچھا لباس پہن رہی اور آپ کے اچھا بڑی متقبرانہ انداز میں اس نے لباس پہنا ہوا تھا جبکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی تو یہ علامتیں ساری اپنے اندر تلاش کرنی ہے لیکن وہ چار علامتیں جو بہت مشہور ہیں جو احادیث میں بھی آئی ہیں کیا ریاکار اگر اکیلہ ہوگا تو اکیلے میں ہمیشہ عمل میں سستی کرے گا جب کوئی نہیں ہے تو بہت جلدی جلدی نماز پڑھ کے مثلا ختم کر دے گا لوگوں کے سامنے ہوگا تو ہاں بڑی ٹھہر ٹھہرکار آہستہ روی کے ساتھ اور بہت اچھی قیرات کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھے گا اسی طرح سے عمل میں جب اس کے تعریف کی جائے گی ریاکار کی تو اس کے عمل میں ہمیشہ تیزی آ جائے گی تعریف کرتے جائیں وہ عمل کو اچھے سے اچھا بناتا چلا جائے گی اور ادھر آپ نے تعریف بند کی اس کی اس کے عمل میں کمی واقع ہونے لگے گی اسے ڈپریشن ہونے لگے گا وہ سوچے گا کہ میری کوئی محنتیں ہیں یا میری جو بھی عبادتیں ہیں اس کا کوئی لوگوں میں کوئی پذیر آئے نہیں ہے تو اس میں پزمردگی پیدا ہوگی ریاکار کی علامتوں میں سے اور اگر کبھی اس کی مضمت کر دی جائے تو کیا ہوگا اس کا عمل بھی کم ہو جائے گا ذرا سا آپ خاندان میں کوئی عمر بالمعروف اور نہیں ہیں نیل منکر کرنے جاتی ہیں اور ذرا سا آپ کی مضمت ہو جائے تو آپ فوراں دل شکستہ ہو جاتی ہیں اپنے اس کام کو بند کر دیتی ہیں یہ ریاکار کی علامتوں میں سے جب اس کی مضمت کی جائے گی تو اس کا عمل بھی کم ہو جائے گا اور ہر بات میں فقط اپنی تعریف سننے کوئی پسند کرتا تو اپنے اندر انسان واقعی ان تمام چیزوں کو تلاش کرے اور بہت دقت نظری کے ساتھ اپنے اندر ان علامتوں کو پہچانے کہیں میں مجھ میں ریاکاری کا مرض پایا تو نہیں جاتا ہے تو وہ خود بخود ان علامتوں کو جو آئینے کے اندر بھی دی ہوئی ہیں وہ خود محسوس کر لے گا کہ نہیں یہ اصلی والی علامت ہے میرے اندر ریاکاری کی یہ جو خیال میرے اندر پیدا ہوا یہ ہے کہ یہ کوئی وسوسہ ہے یہ اس کو خودی اندازہ ہو جائے گا بس ذرا دقت نظری کرنا پڑے گی قیامت میں روایات میں ہے کہ چار ناموں سے پکارا جائے گا ریاکار کو اے کافر اے خائن اے فاسق اے غادر اے تباہکار غادر تباہکار آج تیرے سارے عامال حبت ہو گئے ہیں اور تیرے تمام عامال کا سواب باطل ہو گیا اور آج تیری رہائی اور نجات کا کوئی سامان نہیں اپنے کیے گئے تمام عامال کا عجر ان سے طلب کرو جس کو دکھانے کے لئے تم نے وہ عامال انجام دیئے تھے باقاعدہ قیامت کے دن اس کو اس انداز سے پکارا جائے گا سباب العمال میں بھی ہے یہ روایت معانی الاخبار میں بھی ہے عمالی شیخ حطوسی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ریاکار حضرات ہیں وہ اپنے عمل سے خدا کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں جسے کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا جبکہ یہ جو دنیا ہے دیکھیں ریاکاری اور دکھاوے سے مل جاتی مگر آخرت وہ تو پروردگار عالم کے پاس ہے وہ فقط اخلاص عمل سے آپ کو حاصل ہوگی اخلاص نیت سے حاصل ہوگی کیونکہ پروردگار عالم کو کبھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا دیکھیں اسی نیت کی اس گڑھ بڑھ کی وجہ سے ہی روایات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے حالانکہ دنیا میں ساٹھ ستر سال کی زندگی کافر نے گزاری وہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں کیوں آگ میں جلائے جا رہا ہے وہ اسی نیت کی وجہ سے اور مومن جو جنت میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی نیت کی وجہ سے ہمارے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل جہنم کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کی وجہ یہی ہے کہ اگر ان کو اگر دنیا میں پروردگار ہمیشہ رہنے دیتا تو وہ ہمیشہ ان کی نیت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ نافرمانی پروردگار کرتے رہتی ہمیشہ اپنے کفر کے اوبر باقی رہتے اور اہل جنت کے ہمیشہ جنت میں رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نیت ہمیشہ اطاعتِ الہی انجام دینے کی تھی پروردگار اگر ہمیشہ ہمیشہ بھی انہیں اس دنیا میں رکھتا تب بھی وہ ساری زندگی اطاعتِ الہی کی نیت کرتے تو اپنی اس نیت کی وجہ سے جہنم میں جانے والوں کا جو گروہ ہے کافروں کا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جنت جانے والے افراد کا جو گروہ ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اسی نیت کی وجہ سے یہ کوئی معمولی چیز نہیں اس کو بہت سمجھنا چاہیے نیتوں کے مسئلے کو کیونکہ عامال کا دار و مدار بھی نیتوں کے اوپر ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی اسی نیت ہی کی وجہ سے ملنے والی اچھا کچھ عامال ایسی ہیں کہ جو ریاکاری نہیں ہیں لیکن ہمیں یہ گوان ہوتا ہے کہ شاید یہ ریاکاری مثلا ہم نے تو کوئی عمل انجام دیا تھا پروردگار عالم کی رضا حاصل کرنے کے لئے خوشنودی پروردگار میں ہم نے عبادت انجام دی راتوں کو مثلا ہم اٹھ کے نماز شب پڑھ رہے ہیں خوشنودی پروردگار کے لئے لیکن ہمارا وہ عمل ہماری کسی ایفرٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ خود بخود لوگوں کی نگاہ میں آگیا اور لوگوں نے اس پر تعریف کرنا شروع کر دی ہم نے خود سے ازباب اختیار نہیں کیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں لیکن ہماری وہ عبادت ہمارا وہ نیک کام ہماری وہ سخاوت کوئی بھی اس طرح کی کوئی بھی نیک کام جو ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں کیا تھا پروردگار کو خوش کرنے کے لئے کیا تھا لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اور پروردگار کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ وہ جو چھپا کر کرتا ہے اسے پروردگار لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا لوگوں کے سامنے وہ عمل آگئے اور ہماری تعریف شروع ہو گئی بہت سے لوگ اس وجہ سے بھی عمل سے رک جاتے ہیں کہ بھئی اس پہ تو ہماری تعریف ہو رہی ہے کہیں ریاکاری نہ ہو جائے اور ریاکاری کی وجہ سے ہمارے عمل باطل نہ ہو جائیں تو عمل سے ہی رک جاتے ہیں یہ ریاکاری نہیں ہے اگر آپ کی تعریف ہو اور آپ کو خوشی بھی محسوس ہو بلکہ رسول اسلام پیغمبر اسلام فتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے تو اسے جلد ملنے والی خوشخبری قرار دیا یعنی آخرت کا جو سواب تو الگ ہے لیکن اس دنیا میں بھی خوشخبری اس کو دے دی گئی ہے کہ تمہارا انجام بخیر ہوگا یہاں پہ بھی جو لوگ تمہاری تعریف کریں جبکہ تمہاری اپنی نیت دنیا دکھاوے کی نہیں تھی لیکن آپ کے کسی عمل کو لوگوں کے سامنے پروردگار نے آشکار کر دیا لوگوں نے تعریف کرنا شروع کر دی اب آپ کو اس تعریف سے خوشی محسوس ہو رہی البتہ جو بہت عرفہ ہوتے ہیں وہ اس سے بھی رنج محسوس کرتے ہیں رنج محسوس کرتے ہیں جب ایک کروڑ کے قریب افراد امام خمینی کے استقبال کے لیے آئے تھے اور لوگوں نے ان سے پوچھا تھا آپ کے کیا تاثرات ہیں تو ایک عجیب کرب کے تاثرات ان کے چہرے پڑتے ہیں ورنہ کوئی اور ہوتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سمارا ہوتا ہے آپ الیکشن میں آج کل دیکھ رہی ہیں کہ جو کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں وہ کیسے ان کی کیفیات ہیں تو لیکن بہت ہی متفکر کہ بہت بڑی ذمہ داری کا ایک احساس اور لوگوں کا جوش و خروش اور وہ محبتیں دیکھ کر اور زیادہ فکر مند ہوا چلے جا رہے ہیں تو بہرحال اسے رسول اسلام نے جلد ملنے والی خوشقبری قرار دیا ہے انہیں آپ نے خود سے کوئی ایفرٹ نہیں کی لیکن وہ عمل لوگوں کے سامنے آ گیا اور لوگوں نے تعریف کرنا شروع کر دی البتہ بہت بڑے مقامات پر ہوتے ہیں اس سے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں دوسری چیز اور جو کہ ریاکاری لگتی ہے لیکن ریاکاری نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ آپ وسوسوں کا شکار ہو جائیں وہ یہ ہے کہ پروردگار کے جو عبادت گزار بندے ہیں انہیں دیکھ کر ہم اپنی عبادت میں بھی چستی پیدا کرنے کی کوشش کریں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارا عمل کم لگ رہا ہوتا ہے لیکن ہم اپنے سے زیادہ بہتر عبادت کرنے والے کو زیادہ نیک کام کرنے والے کو دیکھ کر ہم بھی اس کی دیکھا دیکھی وہ نیک کام کرنے لگتی تو یہ نہ سمجھیں گا رہی ہے تو ریاکاری ہو رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ مقابلے بازی کر رہی ہوں اور میرا بھی مقام ایسا ہو جائے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے تو یہ والی نیت نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر عبادت گزار بندوں کو دیکھ کر آپ اپنی عبادت میں بھی چستی پیدا کرنے کی اور ایکٹیو ہونے کی کوشش کریں اور زیادہ اپنی عبادت کو بہتر بنائیں تو بظاہری عمل ریاکاری لگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ ریاکاری نہیں تاکہ یہ بھی کسی وسوسے کا شکار نہ تیسری چیز ہے اور وہ ہے بدنامی کے خوف سے گناہوں کو چھپانا دیکھا جائے تو یہ ہم لوگوں سے تو چھپا رہے ہیں یہ واجب ہے کہ اپنے گناہوں کو لوگوں سے چھپایا جائے اور اس کی تشہیر کرنا اپنے گناہوں کی یہ بدکاریوں اور گناہوں کو مزید بڑھاتا ہے بہت سارے ڈرامیاں آج کل اس موضوع پر ہو رہے ہیں بہت سارے بہت سارے ٹاک شوز آ رہے ہیں ان موضوعات پر جن میں جرائم کی تشہیر کی جا رہی میں ان پروگرامز کا نام نہیں لوں گا آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں جو ٹی وی پر آتے ہیں کہ جس میں مختلف جرائم کو پکچرائز کر کے دکھایا جاتا ہے مسلسل تقریبا ہر چینل اس قسم کے پروگرام چلا رہا ہے آپ اب خود بتائیے کہ جب سے پروگرام بھی چلنا شروع ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہ معاشرے کے جو ڈارک ایسپیکٹس ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس سے گناہ معاشرے کے اندر یا جرائم معاشرے میں کم ہو رہے ہیں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ان گناہوں کے اظہار سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت گھٹی چلی جاتی ہے یہ گناہوں کے اندر ایک خاصیت جتنی گناہوں کی ترویج ہوگی تشیر ہوگی پروردگار کی عظمت لوگوں کے نگاہوں میں کم ہوگی اور اس قسم کے جتنے بھی پروگرامس آ رہے ہیں ٹی وی پر اور ٹی وی ٹاک شوز میں آ کر بہت سارے اداکار گلو کار اور کون کون سے افراد جو اس میں بیٹھے ہوتی ہیں آ کر وہ اپنے گناہوں کو اپنے معاشقوں کو فخریہ طور پر آ کر بتا رہے ہوتی ہیں اور کہتے ہیں میں کوئی منافق نہیں ہوں دیکھیں جو صاف باتیں میں بتا رہا ہوں میں کوئی منافق نہیں ہوں دیکھیں میں نماز نہیں پڑھتا صاف باتیں لیکن میں مثلا مخلوق خدا کی فلان خدمت کرتا ہوں اور یہ کہ جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا اور جوان ہوتے تھے تو ہم لوگ جس طرح سے فلمیں دیکھنے جاتے تو ہمارے اب بخوب ہماری پیٹائی وغیرہ لگایا کرتے تھے اور اس طرح سے اپنے وہ تمام چیزیں وہ اچھا ہی بنا کر پیش کی جاتی جیسے وہ بڑا قابل فخر بات تھی تو گناہوں کی تشہیر اس طرح سے کرنا اور یہ سوچ کر کرنا کہ یہ تو جناب ہم نے بہت ہی بڑا اچھا کوئی کام کر رہے ہیں ہم کوئی بھی چیز لوگوں سے چھپا نہیں رہے ہمارے اندر کوئی منافقت نہیں یہ تلبیس ابلیس یہ چھپا ہوا اس کا ایک ہتیار ہے جس سے وہ لوگوں کو نشانہ بناتا ہے تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آپ اس کو خیال رکھیں اس بات کا کہ اس قسم کے ٹاک شوز کا مقصد ہی یہ ہوتا اور پیغمبر اسلام نے تو یہ بات بہت واسع طور پر اشارت فرمائی ہے کہ میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا مگر جو کھلم کھلا اور علانیہ گناہ کرنے والے ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا بے پردگی علانیہ گناہ کھلم کھلا گناہ مکس گیدرنگ وغیرہ کھلم کھلا گناہ جس کے اندر حرام چیزیں ہوتی ہیں داڑی مونڈنا یا کھلم کھلا اپنے گناہ کو ظاہر کرنا یا کتنے ایسے ڈرامے وغیرہ آج کل آ رہے ہیں فسق و فوجور کتنے نئے نئے چینلز کلتے جا رہے ہیں جو فہاشی اور اوریانی پر مجتمل ڈراموں کو جو ہے مستقل پیش کر رہے ہیں جس کے اندر یہ خاص طور پر آج کل یہ ٹرکیش ڈرامے وغیرہ آنے شروع ہوئیں ان ڈراموں کے اندر آپ ہمیشہ دیکھیں گی کہ ان میں فوکس اس بات کو کیا جاتا ہے کہ جو پروردگار عالم نے جو رشتے لوگوں کے درمیان قائم کی ہیں ان میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا اور فساد رہے گا اور کوئی تیسرا جو نامیرہ میں وہ بہت زیادہ مخلص بہت زیادہ خیال کرنے والا وہ اس کے اندر پیش کیا جاتا ہے تو شہر و بیویوں میں آپ اس میں جدائی ڈالنا اس کا مقصد ہوتا ہے آپ دیکھیں کبھی بھی اولاد کے والدین کے ساتھ اچھے تعلقات ان ڈراموں میں نہیں دکھا جاتے وہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے اپنے والدین کو برا بھلا کہتے رہیں گے اور جو حرام رشتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ الفت و محبت کا رشتے جو وہ دکھائیں گے یہ خاص طور پر بڑی اس کے ساتھ چابک دستی کے ساتھ اس موضوع پر کام ہو رہا ہے یہ جو آپ گھنٹوں بیٹھ کر یہ ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتی ہیں اس کے اندر یہ تمام چیزیں ہیں اس کو ریالائز کرنا چاہیے کہ یہ خاص مقصد ہے ان تمام چیزوں کے پیچھے تو بہرحال کہ اپنے گناہوں کو بدنامی کے خوف سے چھپانا یہ ایک بہت اہم چیز ہے چاہے وہ بظاہر یہ لگے گا کہ یہ تو ریاکاری ٹائپ کی ایک چیز ہے لوگوں کو دکھانے کا خیال آ رہا ہے ہم کیوں ایسا کریں اور لوگوں کا خیال دل میں لائیں اور بتا دیں لوگوں کو کبھی موقع پیش آنی تو ایسا نہیں ہے یہ ان چیزوں کے اندر چیز شمار نہیں ہوتی یا ایسے مواقع یہ بھی ریاکاری میں نہیں آتے جس میں شاعر اسلامی کا اظہار ہوتا ان میں ریاکاری نہیں مثلا ہم جا رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اب لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایک طرح سے اظہار تو ہو رہا نہیں اس کا نہیں یہ شاعر اسلامی کا جہاں پر اظہار وہاں پر کوئی ریاکاری نہیں اسی طریقے سے نماز جماعت چاہے کسی بھی جگہ پہ وہ قائم کی جا رہی دیکھا جائے لوگوں کے سامنے قائم کی جاتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس کے ایک مقام ہونے لگتا ہے نمازی کا جو بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن شیطان کوئی وسوسہ کتنا ہی کیوں نہ ڈالے اس کو خیال میں نہیں لانا چاہیے اسی طریقے سے حج شاعر اسلامی کا ایک خاص اظہار ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں پوری دنیا میں شہرہ ہو جاتا ہے کہ شخص حج کرنے جا رہا ہے یہ نیکوکار ہے یہ نیک بن کے وہاں سے واپس آ رہا ہے لیکن پھر بھی اس خیال کا ہم دماغ میں نہیں لے کر آئیں گے دنیا دکھاوے کا اور ہم اس شاعر اسلامی کا اظہار کریں گے حج پر جا کر البتہ نیت درست رہنی چاہیے اور دنیا دکھاوے اس کے اندر نہیں آنا چاہیے اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے لباسوں کا مسئلہ ہوتا ہے اور رکھ رکھاؤ والا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی یہی والا مسئلہ آتا ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی ریاکاری وغیرہ نہیں ہوتی اور اپنے آپ کو ان تمام آلامات پہ بھی پورا اتر کے دیکھ لینا چاہیے غلمہ ایک بات اور اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ جو اس کا علاج ہے ریاکاری کا کہ دیکھیں توحید کی معرفت جس قدر آپ کی بڑھتی چلی جائے گی یہ خود بخود ریاکاری وغیرہ آپ کے دل و دماغ سے نکلتی چلی جائے گی کیونکہ توحید بڑھنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو ہر وقت اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ میرے دل میں چھوپا ہوئے تمام خیالات سے واقف جتنا اس کا خیال بڑھتا جائے توحید جتنی بہتر آپ کی ہوگی اتنا ہی والا خیال دل میں زیادہ جاگوزی رہو جائے گا کہ اللہ ہمارے تمام خیالات سے باخبر ہے تو ہم دنیا دیکھاوے کا کوئی خیال دماغ میں اگر لائیں گے بھی تو وہ فوراں ہم جھٹک دیں گے کیونکہ خدا کی عظمت ہمارے دل و دماغ میں ہوگی تو جتنی عظمت خدا بڑھتی چلی جائے گی جتنا خدا آپ کی نگاہ میں عظیم اور بڑا ہوتی جائے گی پروردگار عالم کی حیثیت اتنی لوگوں کی اہمیت آپ کے دل و دماغ سے نکلتی چلی جائے گی تو توحید کی معرفت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا یہ خود بخود ریاکاری کی جڑکو کاٹ دیتا ہے لیکن ہمارے ہاں بہت کم اس پر گفتگو ہوتی ہے اور بہت ان ڈیپت اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے کہ توحید اصلا کیا ہے اور اس کے کیا کیا پہلوں ہیں تاکہ تمام گناہ خود بخود کم ہو جائیں اچھا دوسری بات علماء نے کہی کہ ریاکاری خاص طور پر نماز کے سلسلے میں بھی جو ریاکاریاں آتی ہیں بہت دفعہ اپنے تیرہ چودہ ریاکاریوں کے اقسام سونی ان کے خیالات کو دماغ سے نکالنے کے لیے ریاکاری سے متعلق جو آیات قرآنی ہیں ریاکاری سے متعلق جو روایات معصومین ہیں اور ریاکاری سے متعلق جو واقعات علماء ہیں یا عرافہ کے واقعات ہیں وہ ضرور آپ کے متعلقے میں رہنے چاہیں یہ جتنا ان کا متعلقہ بڑے گا آپ کو اس کے مفاسد کا علم ہوگا اس کی تباہکاریوں کا علم ہوگا اور اتنا آپ ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرتی چلی جائیں یا جب کچھ پڑھیں گی نہیں اس موضوع پر کچھ اہمیت کا احساس ہی نہیں ہوگا تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کیسے کریں گے جتنی معرفت زیادہ ہوتی جائے گی جتنی اس گناہ کے متعلق معلومات اپنی بڑھائیں گی کہ اس سے بچا کیسے جائے اور رفا اور علماء کے واقعات اور سولین کے واقعات اس سلسلے میں آپ پڑھیں گی آپ کا خود بخود یہ گناہ آپ کے دل سے دور ہوتا چل جائے گا اور وہ ان عامال کو بھی انجامتیں جن سے شیعاتین دور ہوتے ہیں جیسے ذکرِ الٰہی ہے یا مثلا تسبیحات ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا یہ خود چاہے آپ کو کوئی تسبیح گروپ میں سے قرار دے چاہے کوئی بھی آپ کو آج کال اس کی چیزوں کی بہت مذہبت بھی ہونے لگی ہے آپ پرواہ نہ کریں ان کی آپ ہمیشہ ذکرِ خدا میں آپ کی زبان اپنی مصروف رکھیں تسبیحات میں مصروف رکھیں تلاوتِ قرآن میں مصروف رکھیں آزان کا طریقہ آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا گیا سورہ ماؤزتین خاص طور پر پڑھتی رہے تو یہ ریاکاری کا مرض اندر سے آہستہ آہستہ بلکل ختم ہو جائے لیکن اس کے لئے ایفرٹ تھوڑی سی کرنا پڑتی ہے کچھ کام کرنا پڑتا اور ایک اور بات علماء نے کہی کہ اپنے آمال کو چھپا کر کرنے کی عادت بھی ڈالیں خود تو آپ کو چاہیے کہ اپنے آمل کو چھپا یہ ایک الگ حکم لیکن آپ کی ایک دوسری ذمہ داری بھی وہ یہ کہ دیگر نیک افراد جو نیک آمال انجام دے رہے ہیں ان کو آپ کو چاہیے اگر آپ کے علم ہیں تو آپ دوسروں کو ضرور بتائیں ورنہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ تو بیچارہ اس کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نیک آمال کو وہ خاتون جو ہے چھپائیں وہ مرد چھپائیں اور وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے لیکن آپ کو کس نے رکا ہے آپ کو چاہیے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں لوگوں میں بیان کریں مشتہر کریں تاکہ صرف برائیاں لوگوں میں نہ پھیلیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برائیاں کرنے والے اور میڈیا اور جتنے بھی فسکو فوجور والے ہیں یہ برے افراد کو زیادہ زیادہ معاشرے میں پروجیکٹ کرتے ہیں ان کے انٹرویوز لیتے ہیں گھنٹو بیٹھ کے آپ ان کے انٹرویوز سنتی ہیں کون برے لوگوں کے جن کا کیریکٹر خراب ہے جو فسکو فوجور سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں آپ گھنٹو بیٹھ کے ان کے انٹرویوز بغیرہ سن رہی ہیں اور کوئی نیک متدقی پریزگار کوئی قومی خدمت کرنے والے کوئی بڑے کارنامے انجام دینے والے کبھی ان کے انٹرویوز بیٹھ کے کوئی سنتا ہے فوراں چینل تبدیل کر دیں گے یا کہ ان کا ایک فضول انٹرویوز کون سنے تو نیک افراد کی نیکیاں لوگوں میں بیان کرنے چاہیے مثلا یہ بھی فرانس کے خاتون نائنٹی ٹوئیئرز کی ان کی ایج ہے اور انہوں نے حالی میں اسلام قبول کیا بیانوے سال کی عمر بھی لیکن کسی جگہ آپ ان کا کوئی انٹرویو نہیں سنیں گے کسی جگہ ان کی کسی اخبار کے اندر تصویر نہیں دیکھیں گی کیونکہ نیک افراد جو ہیں وہ بھی دوسرے نیک افراد کی نیکیوں کو بیان نہیں کرتے وہ سوچتے ہیں شاید ہمارے لیے بھی ممنوع ہیں بیان اس کو بیان کرنا ایسا نہیں کہ کوشش یہ کریں ریاکاری کے مرض سے بچنے کے لیے کہ ہمیشہ مخلص اور بے ریا لوگوں سے میل جول کو بڑھائیں یہ آپ کی نفس کے اندر یہ تمام افراد اثر انداز ہوتے ہیں یہ آپ کے نفس کے اندر نفوس کر جاتے ہیں تو آپ کے عمال بھی اور آپ کی عبادت بھی اور آپ کی نمازیں بھی یہ بھی سب ریاکاری سے پاک ہو جائیں گی اگر آپ ایسے خواتین سے اپنے میل جول اور رب ضبط کو بڑھائیں جو کہ خود عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بڑھانے والی ہوں اور یہ کہ ان کی عمال ریاکاری سے بھی پاک ہو مخلص اور بے ریا لوگوں سے اپنے رب ضبط کو بڑھائیں تو پہرحال یہ پچھلی دفعہ کی کچھ ایسی باتیں تھیں ہم نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ ہر عمل کو اپنے ریاکاری سمجھنے لگیں اور ان چیزوں سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ بتا دیا جائے تو زیادہ مناسب برحمتك يا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم